آج ہم فتح آباد کے سرورپور گاؤں میں ہیں سرورپور کا گاؤں کا وہ گھر جو آجاد ہند فوج میں رام چندر کی یہ دھانی ہے جو فریڈم فائٹر ہے اور آجاد ہند فوج کے اندر انہوں نے اپنا یوگدان دیا اور اس دھانی کو بنے ہوئے قریب ایک دسک سے زیادہ یعنی تیرہ سال کے قریب ہو چکا ہے اور اب تک اس دھانی کے اندر جو بجلی کا جو پربند ہے وہ نہیں کر پائے ہیں اور ان کے پریوار کے لوگوں نے لوکل پرساسن سے لے کر پردھان منتری موڈی تک جو ہے وہ گوہار لگا چکے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر یہ ان کا پریوار ہے اور کئی پریاسوں کے بعد بھی جو ہے اب تک ان کو بجلی نہیں ملی ہے بجلی نہیں ملنا اس موسم کے اندر بجلی نہیں ملنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ میں بھی پسینے کے اندر جو ہے بلکل تر ہو چکا ہوں تو ایسے میں اس پریوار کا کیا حال ہوگا حالاکہ یہ دیکھئے بجرگ ہے فریڈم فائٹر کی دھرم پتنی ہے اور جو گرمی سے ہے ان کا برا حال ہے اور اس موسم میں گرمی میں رہنا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے اتنی گرمی ہے تو گرمی ہمس اور سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ فریڈم فائٹر کی دھرم پتنی جو یہ ہے اور ان کی پتر ودو ہے ان سے بھی بات چیت ہم کریں گے جی بتائیے آپ کے گھر میں کب سے بجلی نہیں ہے اور کتنے آپ نے پریاس کی اب تک ہم نے ساروں کچھ کر لیا ہے بہن کوئی سنائی نہیں کی ہے چھبیس جنورین جاتے ہیں پندرہ اغسط میں بھی جاتے ہیں تو ان کو کامل دے دیتے ہیں ہمارے سوسرے کا نام گا ہمارے ساسوں نے پھر میرے ساسوں ایسے کہتی ہے بھی میں ان کا کیا کروں ہمارے کوئی سویدان نہیں ہے لائٹ کا لیسٹ بنا کر دیتے ہیں تو آپ کا آت میں پکڑا دیتے ہیں پھر سنائی نہیں کرتے ہیں خٹر صاحب کنے بھی بیج دی ہے ایرموڈی صاحب کنے بھی آن لائن بیج دی ہے پھر ان کو بھی آنکھ اگاڑ کر نہیں دیکھتے ہیں تو ہماری ساس بینہ لائٹ بہت مجبور ہے کبھی سانس بھی اٹھ جاتے ہیں پھر آکسیزن بغیرہ لگا کر اس کا سانس ٹکاتے ہیں پنکھوں سے پونگالتے ہیں تیرہ آپ بڑے بیٹے کو باستیس سال ہوگی ڈانی کے اندر آئے کو چھوٹے بیٹے کو ہو گیا تیرہ سہودہ سال پہلے آپ گاؤں میں رہتے تھے اور تیرہ سال پہلے آپ اس ڈانی میں آئے ہاں تیرہ سال ہو گیا چھوٹے بیٹے کو ڈانی مائین بڑے بیٹے کو بائیس سال تیس سال ہو گیا پہلی ہم گاؤں میں رہتے تھے اب بھی مارے پاس کوئی سویدان کونی لائٹ کا ہم بہت مجبور ہیں آپ نے آپ نے کوئی پریاس کیا کہ جو کیا کہا بجلی بھواگ نے کیا تھا ہمارے کو ایسے کہا کہ جی ساب آنتے ہیں لائٹ کا ایسٹیمیٹ بنا لیتے ہیں پھر ایسے کہہ دینتے ہیں ہم سکورٹی بھی بڑھ دیتے ہیں پچھے آ جاتی ہے سکورٹی ہماری مہاتہ سنترتہ سنانے کے نام پر جیتان دیبیگ نام پر بڑھتے ہیں پھر بھی وہ پچھے آ جاتی ہے کہ دو لاکھ ریپیہ کا ایسٹیمیٹ بڑھے ہیں تو آپ دو لاکھ بیرو تو لائٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ کی ڈانی کے آس پاس کہیں لائٹ ہے چوبیس گھنٹے کی سرکار کہتی کہ چوبیس گھنٹے کی لائٹ ہے آپ کی ڈانی کے آس پاس ہے کہیں ہاں صاحب ہے ہمارے پاس ڈانی کے ساتھ کلہ تو میں جانتی ہوں کلو نمبر تو میں جانتی نہیں ہوں یعنی کہ آدھا کلو میٹر دور چوبیس گھنٹے کی لائٹ یہاں پر چلتی ہے ہاں چار کلہ دور چوبیس گھنٹا کی لائٹ چلتی ہے یہاں پر پر ہمارے لائٹ نہیں ہے دوگل صاحب گو ہم نے پروگرام کریا کئی بار دے چکی ہے پر ہماری کوئی سنائے نہیں کی تو اب کیا سرکار سے آپ کیا گوہار لگا رہے ہیں ہم ایسے لگا رہے ہیں کہ ہمارے ماتا جی کے سنترتہ سے نانی ازاد انفوج میں ہمارا سوسرائیڈ ہے تو جیتاں دے بھی گئے لائٹ لگنی چاہیے تو ان کو جیتے جیتے لائٹ لگائے تو فائدہ ہوئے مرے بعد میں لگانے کا کیا فائدہ ہویا ان کا کبھی سانس رک جاتا ہے کبھی مجبور ہو جاتی ہے تو میں کبھی بار درختوں کے اندر لیجتے ہیں راتگاہ تو بلکل بھی کوئی سارا نہیں ہے ایک سی سا لے آکے نہ اس کی لائٹ لگا کے نہ تھوڑا بہت انپون دیتے ہیں راتگاہ ہاتھوں سے پنکھا جلاتے ہیں کبھی راتگاہ ان کو دو بر بھی نوانا پڑتا ہے تین باری بھی نوانا پڑتا ہے تو اس کے جیتے جی لائٹ لگانا صاحب ہماری کوئی سنائی نہیں کرتی ہے پھر مہارا سوسرا جیتے انترتہ سے نانی ہوئے گا کیا فائدہ ہوئے کام مل دے دیتے ہیں دیکھیں یہ ہے فریڈم فائٹر کی پتر ودھو اور یہ ہے ان کی دھرم پتنی جیتہ دیوی جو کی اسی ورس سے ہے وہ جادہ ہو چکی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کئی بار سرکار اور پرساسن سے بجلی کا جو میٹر لگوانے کی گوہار ہے وہ لگا چکے ہیں لیکن اب تک ان کے گھر میں لائٹ نہیں لگی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جیتے جی اگر اس دھانی کے اندر لائٹ لگتی ہے تو بہت بہتر ہوگا اور وہ ان کی جو پتر ودھو ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کو سانس کی بھی دکت ہے تو ایسی گرمی ہمسوری گرمی میں ان کو سانس لینا بھی دوبر ہو جاتا ہے نیوز ایٹین ہریانہ کے لیے فتح باسے جس پال سنگھ موسیقی